دوستو آدھا ورز ہے میں انیس عمد خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں وہی ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں کہ آپ ہمیں سبسکائب کیجئے ہمارا خوش لبڑائیے زیادہ زیادہ ہمارے فیس بک پہ جائیے ہمارے ویب سائٹ پہ جائیے اس کو ویزٹ کیجئے اور اپنے سجیسن سے ہمیں نوازی ہے جس سے ہم آپ کو بہتر سے بہتر سمہ چار دی سکیں اب سیٹیزن ایمنمنٹ کی بات بل کی بات کریں گے جو کہ ہمارے امید شاہدین نے بڑے جور سور سے کہا ہے کہ پورے دیس میں وہ لاغو کریں گے یہاں تک کہ این آر سی وہ کیرل تک میں لاغو کر دیں گے یہ کچھ سائیملٹینیس ہے سیٹیزن ایمنمنٹ بل اور این آر سی اگر لوگاں کہتا ہے کہ سیٹیزن ایمنمنٹ بل آ جائے گا تو این آر سی لاغو نہیں ہوگا لیکن ابھی تک سرکار کو بھی کلیر نہیں ہے کہ وہ این آر سی لاغو کر دیں گے سیٹیزن ایمنمنٹ بل لائے سیٹیزن ایمنمنٹ بل کے بارے میں کئی ابھی درو دباز ہیں ویسے تو کومن سیبل کوڑ لانے کی بات بھی سرکار کر رہی ہے لیکن اس کے لیے تو جو قانون منطرہ لے ایک آہ 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 بیورو آہ لاؤ بیورو انہیں منع کیا ہوگیا اور اپنی ریپورٹ بھی دی ہوئے لیکن وہ بھی لا رہے ہیں لیکن یہ دو بات ہیں جو آپ صدح میں چل رہے ہیں یہ بات بیٹے بدوار کو گرہمنٹی ایمن شاہ نے اپنے بیات سے ثابت ہو گئی جب انہوں نے پرس نکال کے دوران این آر چی کو پورے دیس میں لاغو کرنے کی بات کہی یہ تک کہا کہ کیرل میں بھی لاغو کا ہے وہ ماں کیجئے کیرل نہیں آسام میں بھی لاغو کیا جا گیا پھر مخمنطری جو ممتہ بجن بندر جی نے کہا ہے تھا کہ بل بنگال میں نہیں لاغو ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے آگے کہا کہ بنگال میں رہنے والے کسی سیکس کو کی ناغرکتہ نہیں چھینی جا سکتی ہیں کیونکہ اس میں ایک کلوز ہے کہ آپ اسٹیٹ کی مرجی کی بغیر وہاں لاغو نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے ناغروں کو وہ ہندو اور مسلمانوں کے عدار پر نہیں بان سکتے ہیں ممتہ بندر جی نے یہ کہا تھا دیکھنے کی بات ہے کہ ان دونوں بل کو لے کر سنسط سے لے کر سڑکتہ بڑا برود ہو رہا ہے لیکن بھاجہ پا اس کو لاغو کرنا چاہتی ہے حتی کہ انڈیے کے دل میں بھی اس کا برود کر رہے ہیں پر اور کہ جو آسام میں ان کی سرکاروں انہوں نے صاف منع کر دیا کہ یہاں نہیں ہوگی اور جس کو واپس بھی لے لیا گیا بیان کو آمیس شاہ نے اور اس کے بارے میں جب ان سے آس سندھن میں پوچھا گیا تو بڑا احچکتی وہ انہوں نے جواب دیا لیکن اب وہ خاموس ہو گئے پر موڈی جی سنگ کی سوچ اور بھاجہ پا کے این آر سی جو سیٹیزن ایمنمنٹ کو پاس کرانے میں لگے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ این آر سی کے ذریعے ایک خاص طبقے کو پریشان کیا جائے دیش سے باہر تو نہیں نکال سکتے لیکن ایک خاص طبقے کو باہر کیا جائے وہ بنگالی مسلمانوں کے نام سے کہتے ہیں کہ بنگالی مسلمانیں آگے ان کو نکالا جائے گئے لیکن اس طریقے سے بہت بڑا ایک برودہ بہت سے اس چیز میں حالانکہ اس کے بیچ میں ایک بات بتاتے ہیں ابھی شیخ حسینہ بھارت آئی ہوں ہی آج کل کرکٹ میں سے دیکھنے کے لیے کلکتہ میں وہ اس بارے میں کچھ نہیں بول رہی ہیں کسی قسم کی بات نہیں بول رہا ہاں انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اگر این آر سی میں کسی بنگلہ دیش کو نکالتے تو اس کے ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ پہلے سے کہہ دیا ان کو آپ سانہ آرتی کا درجہ دیجئے اپنے ہاں رکھئے پھر سانہ آرتی کا درجہ دینے کے بعد جیسا فیصلہ کر رہی ہے وہ مانے جائے گے لیکن اس میں ہماری سرکار پیچھے ہٹتے ہیں ان آر سی سانہ آرتی کا درجہ دینے میں انہوں نے جو لوگوں کو ان آر سی سے نکالا جا رہا ہے ان کو سانہ آرتی کا کیونکہ سانہ آرتی کا درجہ دینے کے بعد پانچ سو روپے روز ان کو دینا پڑتے ہیں سرکار کو جب تک وہ رہے حالانکہ بعد میں ایو این او دیتی ہے نہیں دیتی وہ تو پتہ نہیں لیکن ان کو دینا پڑتے ہیں سرنا آرتی کا درجہ دینے کے بعد ان کی پوری سکسردہ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے روہن گیا یہاں رہتے ہیں اور افغانستان کے بھی بہت سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ بات نہیں مانی گئی ابھی تک اور یہ چل رہا کیونکہ شیخ حسین اس کے پہلے بھی بھارت آئی تھی اور موڈی جی سے ملے ہی تھی اور جب جانے رہی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس قسم سے ہمارے موڈی جی کے ساتھ کوئی بات ہوئی تو انہوں نے منع کر دیئے تک این ارسی کے بارے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی وہ مسئلہ سالو ہے وہ ہم اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اب بھی آئی ہوئی ہے اب بھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے آسم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار میں شامل آسم گھڑا پرشد اس کا ویروت کر رہی ہے وہ خود ستہ رول پارٹی جو ہے وہاں پہ ہیمند ویسوس شرمہ اس کا ویروت کر رہے ہیں اسی ویروت کی وجہ سے اب واپس لیا گیا وہاں سے گھواتی انورسٹی کے چھات جو اس بل کے خلاف آندولن کر رہے ہیں اور تیز کرنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں نارسی نارتی سٹوڈینٹ کے آٹھ چھات سنگوں کی نے پورے نارتی سٹوڈینٹ میں پروٹیسٹ اور نائز کر رہے ہیں وہ وہیں آرنوچالپدیس سٹوڈینٹ یونین اے اے پی ایسیو خاصی سٹوڈینٹ جو یونین ہے میجو زرالائی پاول ہے گارو سٹوڈینٹ یونین ہے ناغہ سٹوڈینٹ فیڈیشن ہے آل منی پور سٹوڈینٹ یونین ہے سڑکوں پر اتری ہوئی ہے اس بات کے لیے اپنے اپنے راجوں میں ان بلوں کو کے خلاف برابر پیدرشن کر رہی ہے وہ ان سٹوڈینٹ نے اپنے پروٹیسٹ لیٹر اور راجوں کو گورنر کے ذریعے پدھان منتی موڈیو گورنمنتی آمد شای کو بھیجا ہے ان کا کہنا ہے کہ این آر سی اور سٹوڈینٹ ایمینمنٹ بل جواب لا رہے ہیں اس کے ذریعے سرکار نورٹیسٹ کے یار کل کیا ہو رہا سٹوڈینٹ ایمین میں ملے گا ہے ہاں ہاں ٹھیک یہیں سے جوڑ دینا ہے بڑا زبرست ایجیٹیشن نورٹیسٹ میں چلنا ہے ان کا کہنا ہے نورٹیسٹ والوں کا کہ این آر سی اور سٹوڈین ایمینمنٹ بل لاکر سرکار نورٹیسٹ کو سوڈینٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے مٹی امیت کرنا چاہتے ہیں وہی دیس کے مسلمانوں میں بھی ان بل کے خلاف ڈر بنا ہوا ہے جو بھا جا پا کا ایک ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کے اندر خواب پیدا کرنے کا ہم بات کرتے ہیں ایک سٹوڈین ایمینمنٹ بل یا ناغرک سنسودھن بل کی جس کا ہر جگہ بروض ہو رہا ہے مودی سرکاری بل انیس سو پچپن کے پرابدانوں کو بدلنے کے لیے پیش کر رہی ہے جس میں کسی بھی ناغرک کو ناغرکتہ پردان کرنے کے لیے سمبندت نیموں میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے وہ نیمیں کہ بھارت میں جو گیارہ سال تک کنٹیونس رہ رہا ہے اس کو ناغرکتہ آٹومیٹیکلی مل جاتی تھی سٹیزن سے مل جاتی تھی پر بنگلہ دیس پاکستان افغانستان سے آئے ہندو سکھ بودھ جین اور پارسی اور اب یہاں تک کہ عیسائی جو ہیں ان کو بگر کسی ویلیڈ ڈاکومنٹ کے ناغرکتہ مل جائے گی اب اس میں جو ہمارے امیر شاہ بھی کہتے ہیں وہ ہندو باہر سے آئے ہوئے ہندو شکھ بودھ پارسی اور عیسائی بھی جوڑ لیتے ہیں مسلمانوں کو نہیں جوڑتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا کسی اور وجہ سے آتے ہیں باقی لوگ وہاں اتپینند کی وجہ سے آتے ہیں اور ان کا کوئی دیس نہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ عیسائیوں کے کتنے دیس ہیں آدھی سے زیادہ دنیا عیسائیوں کے بھجی ہوئے امریکہ سے انگلینڈ سے اور بھی کئی کنٹیز ہیں مسلمانوں کی بہت دیس ہیں لیکن ان کے بھی بہت دیس ہیں اب ان کا وہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو وہ یہاں پہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو نہیں دے ان کو ایکسل کو لوٹ کر دیا گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پرنہ بچار کریں گی لیکن ہمارے امیر شاہر نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا بھی مو سے نکل جاتا ہوں ان کے ہماری پاکستان افغانستان بنگلہ دیش سیاہ ہندو سکھ بودھ جین پارسی عیسائی دھرم کے لوگوں کے لیے بھارت میں ناغرکتہ حاصل کرنے کے کیاویدی گیارہ سال سے گھٹا کر چھ سال کر دی گئی ہے اس میں مسلمان اس میں بھی شامل نہیں ہیں اس سٹیزن ایمنمنٹ بلکے کا خاکہ کو دیکھ کر کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ خاکہ آر ایس ایس کے ہندو ہندو ہندوستان کے بچار کو پھیلانے کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ سنگ آئی انیس سے پچیس سے یعنی اپنی اسطافنہ کے دن سے ہی آپ یہ نعرہ تھا اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ورود کیوں ہو رہا ہے کانگریس اور یوپی اے کے دل مسلمانوں کو چھوڑکا چھہ درموں کی ناغرتہ پردھان کا آدھار بنانے کا ورود کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کی ایکسکلوڈ کیا گیا ہے سٹیزن ایمنمنٹ بل میں اس سنسیدن کو انیس سو پچاس میں پچاسی میں ہوئی ہے اسم ایگریمنٹ کے جو اُلنگھن بتایا جا رہا ہے جس میں انہیں اسے کیاتھر کیتھر سیونٹی ون تک آئے ہوگے یعنی بنگلہ دیش کے بننے کے بعد جو جو لوگ آئے تھے انہیں اسے کتھر تک سبھی دھرم کے لوگوں کو دیش کی ناغرتہ پردھان کرنے کی بات کہی گئی تھی اس میں وہیں یہ بات بھی تھی کہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے دھرموں کو ناغرتہ پردان کی جائے گی اور گیارہ سال میں اب پہلے اس میں مسلمان بھی شامل تھا لیکن اب ان لوگوں نے مسلمان کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بنگلہ تیسری مسلمان ہیں لہٰذا ان کو یہاں پر نہیں رکھا جائے گا جس بجے سے پورے ہندوستان کے مسلمان میں خوف سبیتا ہوگا ہے ایسے میں جب ہندو سے بہت پارسی عیسائی کو ناغرتہ کمپسری دی جا رہی ہے تب این آر سی اپنے آپ پروہ ہو جائے گی جب ان کو مل جائے گی ناغرتہ ہی مل جائے گی تو این آر سی کی بات نہیں رہی گی لیکن مسلمان تب بھی بھٹکتا رہے گا اور کیول اور کیول مسلمان پر یہ لاغو نہیں ہوگی وہ ہر دم پریشان رہے گا دوہزار اٹھار کا یہ بل پیش کیا گیا تھا پر بپکش کے کڑس رول کے دوہزار اٹھار میں پیش کیا گیا تھا پرسلی سال لیکن بپکش نے کڑا رکھ اپنایا تھا تو اس کو بڑھو کر دیا گیا تھا اس بل کے بارے میں نورتیست کے لوگوں کی شنکہ ہے کہ یہ بل آنے کے بعد پروہ اتر کے لوگوں کی پہچان کو شنکٹ پیدا ہو جائے گا اسم بی جے پی کے حمد وشوہ سرما کی کہنا ہے کہ سٹی جن امینویل لاغو ہونے سے اسم میں لگوہ پانچ لاکھ لوگوں کو کی سمسیوں کو سامنا کرنا پڑے گا وہیں آپ کو یہ بات اور بتاتے چلیں اس میں کہ جو اسم میں نرسی لاغو کی تھی وہ بری طریقے سے فلوپ ہو گئی ہے اس نے صرف آپ کے انیس لاکھ لوگوں کو ہی بتایا تھا کہ نرسی میں جو آ رہے ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ جان کے حیرانی ہوگی کہ اس میں ایک تقریبا تقریبا سولہ لاکھ کروڑ روپے خرچایا تھا اور پچپن ہزار کرمچاری اتنے سال اس میں انوالو رہے ہیں یعنی ایک اچھا خاصہ بڑیٹ اور پیسہ اس میں شامل ہویا اس کے بعد جب سولہ انیس لاکھ لوگوں کو انوالو رہے ہیں ان ارسی میں شامل کیا گیا جب ان کی چیکنگ ہونا شروع ہوئی تو اس میں دس لاکھ لوگ تو مری ہوگے پائے گئے جن کا دیہان تو چکا تھا اور باقی جو بچے ہوئے اس میں تین لاکھ گرکہ ہیں جو اپنا ریسٹریشن ہی کراتے گرکہ لینڈ کی بات کرتے ہیں یہ ایک اس میں لکونہ ہے اب دس اور تین تیرہ مل گئے تو کتنے چھ لاکھ لوگوں کے لیے اتنا سارا پیسہ خرچ کیا گیا تھا اتنا بڑا ستاف وہاں رکھا گیا تھا اس ساری چیزیں اسی کے اوپر کیونکہ اس میں زیادہ تر ہندو آئے ہیں لسٹ کے اندر تو ناراج ہو کے جو جو اس کے جو سٹیزن این آر سی کے آفیس ہرتے ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا کہ انہوں نے ایسا کیسا کیا لیکن اب پھر وہ پورے دیش میں ہمیں شاہ جی لاغو کرنا چاہتے کہ وہ ہومنیسٹی کے بات ہے لاغو کرنا چاہتے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یوگی جی بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم لاغو کریں گے اس کو ہریانڑا کے کھٹر صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ ہم لاغو کریں گے اس کو ڈلی میں ہمارے تیواری جی ہیں جو آہ بھاجہ پا کے ادھکچ وہ بار بار کہتے ہیں کہ دلی میں بھی لاغو کریں گے کیوں کریں گے کیسے کریں گے یہ نہیں بتاتے ہیں کہ لاغو کریں گے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دہشت میں رکھنے کی ایک اسکیم ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے بھی دہ لیتے ہیں اگلے ایک میں پھر آجہ رہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت ہے